السلام علیکم حضرات محترم آج بات کریں گے ان جناب کی جناب کا نام ہے مفتی عمران مراد آبادی یہ اپنے نام کیا کہ مفتی لگاتے ہیں پر بیتے دن انہوں نے جہالت میں ڈوبی ہوئی بات کری ہے جس سے یہ تو پتا چل گیا ہے کہ یہ مفتی تو ہے نہیں پر یہ ہے کیا ہاں یہ جاہل عمران مراد آبادی ہے انہوں نے تقریر میں انڈائریکٹلی پیلی بھی شریف کا نام لے کے کہا کہ پیلی بھید کے مولوی آپ سنیے ریکارڈی بھید کے مولویوں سے اس پوری کمپنی سے کہنا چاہوں گا تمہارا باپ کہیں کسی تم نے دیکھا ہے کہ کسی کا باپ کا جنازہ سجا ہوا ہو اور اس جنازے پر کوئی ڈھول بجا رہا ہے جیسا کہ آپ نے سنا یہ کہتے ہیں جائز کہہ دیا اور کہتے ہیں کہ کوئی تمہارا مرے تو ڈھول بجانا اب ان سے پوچھتے ہیں کیا تم سرکار امام حسین علیہ السلام کو مرا ہوا مانتے ہو مازاللہ ٹھیک ہے یہ یہاں تک بھی نہیں رکے یہ اس پروگرام میں میچیورٹی دکھانے لگے اور جلال بھی اور یہ ان پہ سوبہ نہیں دیتا کیونکہ یہ کامیڈی کے ماشتر ہے میں نے سرچ کیا یوٹیوب پہ تو ان کی ہر تقریر میں یا بیان میں یہ ممبر پہ بیٹھے مولوی اور عوام کو اپنی کارٹون جیسی آواز سے ہساتے نظر آ رہے ہیں اور تھمبنیل بھی یوٹیوب پہ ویسی ہی نظر آ رہی ہے ویسی ہی نظر آ رہی ہے کئی کام کرنے ہوں گے آخر میں تقریر کرنا پٹ گئے اور ایسے پڑے کہ تم نے لوگوں کے بندوں کے حق مارنے کی ترقی میں نہیں کتنے تو ایسے مال لار دیکھنا یا پھر ٹیکٹر والے سے کہتے ہیں میل کارلی میں دیکھ لوں گا ابے تو دیکھ لے گا تجھے ایسے تو جانے کتنے دیکھے جا چکے پر انہوں نے مسکری کو چھول کے نیا راستہ اپنایا ہے الزام باجی کا کہ فلا مولوی صاحب نے ڈھول جائز کہے دیا میرا چیلنج ہے مولوی عمران مراد آبادی اس کے جسے کئی کو کہ ایک کلپ لا دو کہ جس میں ڈھول کو جائز کہا گیا ہو نہیں لا سکتے ہاں آگے یہ کہتے ہیں سنیے انہوں نے کہا خدا کی قسم م martyr مري صابر فیہ نے کبھی ڈھول نہیں بجایا مرے غریب نواد نے کبھی ڈھول نہیں بجایا مرے غوثِ آدم نے کبھی ڈھول نہیں بجایا نضام الدین آعلیٰ نے نہیں بجایا علاؤ الدین صابر پاک ڈھول بجایا بدایئوں کے میرے چھوٹے بڑے Buddhist سرکاروں نے نہیں بجایا چھوچھا کے میرے مغضوبِ باق ڈھول بجایا پیلی بھید کیا ہے ڈھول بجانا عجیدیوں کا طریقہ تھا عجیدیوں کا طریقہ ہے عجیدیوں کا طریقہ ہے یہ کہاں سے پر آپ نے sorry آپ تو جاہل ہیں پر آپ کی بات کا ایک معنی ضرور ہے کہ عجیدیوں کے طریقے پر ہیں یعنی کہ عجید کو فالو کرنے والے ہیں تو پھر چلیئے آپ کو میں بتاتا ہوں کہاں کہاں عجید رہے ہیں اور آپ کے حساب سے عجید کو فالو کر رہے ہیں یہ بڑی مشہور و معروف خان کا ہے بڑی مشہور و معروف کھان کا ہے برہنپور کے پاس ایم پی میں گاؤ کھرالا کے اندر جو حضور سید غوث گوالیری ستاری علی رحمت و رزوان کی عالمیں سے ہیں ان کے وہاں ڈھول بج رہے ہیں آگے بارگاہیں گریب نواز میں دیکھئے یہاں ڈھول بج رہے ہیں محبوب الہی سرکار نظام الدین اولیہ رضی المولا کے آستانے پہ ڈھول بج رہے ہیں اور کئی بڑی بڑی خانکہ میں ڈھول بج رہے ہیں اب بتائیے یہ سب یزید کو فالو کر رہے ہیں کیا آپ کے حساب سے تو ان پہ کیا حکم آئے گا لکھوا لیجئے گا آپ کے اببہ سے فتوہ لے آئیے گا اور آپ کو مشورہ ہے انگار سے کھیلتے نہیں ہے ورنہ سب کو جلا دیتی ہے اتنی شدد اگر عقیدے میں ہوتی تو آج تک حضور کے گستاک تطیر پر زبان کیوں نہیں کھلی غوث پاک کے گستاک علیاس پر زبان کیوں نہیں کھلی ارے سوری آپ تو اببہ جی کے دائنیں ہوں گے نیچے سے اس لیے جو اببہ جی کہیں گے وہ ہی کریں گے نا اس لیے ہم کہتے ہیں سخصیت پرست اور اندبخت کے نصیب میں تو جلیل ہونا ہی لکھا ہے جلیل ہوتے رہی ہے اور کامیڈی اچھی کرتے ہو آپ کہو تو مووی دلوا دو پر پتا کر لینا کئی وہ یزید کا طریقہ تو نہیں ہے نا کئی دعا کا طلبگار حضور غوث آدم نیٹورک السلام علیکم